دوستو ایسے جانور جن کے ساتھ پکرتی نے ایک گندہ مجا کر دیا جس کو دیکھ کر آپ کے بھیوس روڑ جائیں گے اس کا نام فائر بگ ہے جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ دور دور سے کھانا ڈون کے لاتی ہے لیکن جب ان کو کھانا نہیں ملتا تو بیبی فائر بگ گوصلے سے باہر چلے جاتے ہیں اپنے بچے کو باہر جاتا دیکھ ان کی ماں اور بھی محنت کرنے لگتی ہیں اور دور دور سے کھانا لانے لگتی ہیں جن کے کارنگی بہت جلد ہی موت ہو جاتی ہے اور جب ان کے بچے کو کھانا نہیں ملتا تو وہ بچے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے ماں کو ہی کھا جاتے ہیں دوستو ٹائگر سارک اپنے گھر میں بیس بچوں کو پالتی ہے اور جب ان بچوں کو بھوک لگتی ہے تو اپنے ماں کے گھر میں ہی لڑائی کرنے لگتے ہیں اور جو سب سے تاکتوار ہوتا وہی جیتا ہے اور سب ہی بچوں کو مار کر کھا جاتا ہے دوستو فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک کتا پیڑ کے اندر فس گیا ہے اور صرف اس کے کنکال بچے ہوئے ہیں دراصل 1980 میں سالان جورجیا میں کچھ ورکر پیڑ کاڑ کر ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک ورکر نے اس کتے کو دیکھا ایکسپارٹ کا کہنا ہے کہ اس کتے نے جنرگ گلہری کا پیچھا کیا ہوگا جس کار سے یہ پیڑ کے اندر جا کے فس گیا کہا جاتا ہے کہ یہ کتا پیچھے چالیس سالوں سے پیڑ کے اندر فسا ہوا ہے تو چیے کتنی دردناک موت ہوئی ہوگی اس کی چیٹیاں اندھی ہوتی ہیں جب یہ کھانے کی تلاس میں نکلتی ہیں تو اپنے پیچھے ہرماوس نامہ کیمیکل چھوڑتی جاتی ہیں تاکہ یہ سب ہی چیٹیاں ایک سی دمیرہ سکیں بھی کبھی کیمیکل کا نیسان مٹ جانے کے وجہ سے چیٹیاں اپنا راستہ بٹک جاتی ہیں اور ایک ای جگہ پہ گھومنے لگتی ہیں اور گول گول گھومنے کے کارے تھک جاتی ہیں اور کچھ دیر بعد بوجہ نہ ملنے کے وجہ سے ان کی ملتی ہو جاتی ہے اس طرح کی گھٹنائیں بتاتی ہیں کہ ان جانوروں کے ساتھ پکیتی نے بہت برا کیا دوستو ایسے ایمیجنگ ویڈیو کے لیے چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا تاکہ یہ ایمیجنگ جانکاری آپ کو ملتی رہے